سیو فیوچر سیو کشمیر انجیو کی جانب سے آج سری نگر کے بلوارڈ روڈ پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے آج سکلوں سے نکل کر یہاں سڑکوں پہ آئے ہیں کیونکہ ہمارے کشمیر کے اندر کافی سارے درکس میں ملوہت لوگ جو ہے سیو کشمیر سیو کشمیر سیو کشمیر ان سے بات کری سر کیا مقصد ہے اس ریلی کا کیونکہ ہمارے کشمیر کے اگر بات کرے تو کشمیر کے اندر کافی سارے لوگ جو ہے ڈرگس میں ملوہت ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج جہاں پہ ریلی نکالی جس میں ڈی آ جی صاحب بھی آئے تھے کیا کچھ کہیں گے کیا میسیج رہے گا یوت کے لئے اسلام علیکم آہ میں عرشبہ چیئرمن انجیو سیو کشمیر سیو کشمیر سیو فیوچر کہا ہوں آج ہمارا ایک یہ موٹیو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نشہ جو پورا مخت ہو جائے جو ہماری جو ریلی ہے نا یہ اسی کے لئے نکلی ہے اور جو ہمارا گروپ ہے میرا جو میرے ساتھ بہت سارے کلیگز ہے ان کا یہی ایک ہے کہ ہم یہ نشہ مخت کر کے ہی کشمیر کو رکھیں گے کیونکہ یہ کشمیر ہماری پیروہر تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا آپ دیکھ لیجے پچھلے پانچ سال دس سالوں سے کتنی پریشہ نہیں ہے کشمیر زیر رہا ہے تو ہمیں کیا پروبلم ایک اور پروبلم یہ نہیں ہے کہ کووڈ کووڈ بھی تھا دو تین سال کووڈ بھی رہا ہم نے اس کو بھی ٹکر دیتی اس کو بھی مات دیتی تو نشہ کونسی بات ہے بس ایک ہی بات ہم چاہتے ہیں کہ جو نشہ ہے نا ہم اس کے ساتھ ادنی اگینست ہمیشہ رہیں گے جو ہم اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے ہمارے جو بچے ہیں نا آج اس لئے نکلے ہیں سڑکوں پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوگوں میں ایک صدار آ جائے آپ کو نہیں لگتا ہے جو کشمیر پولیس بھی اس پر کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انجیو چلاتے ہیں خود تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کیونکہ کشمیر کے اندر کافی سارے لوگ جو ہے ڈرگز میں ملاوث ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ گراؤنڈ لیول پہ بہت کام کرنے کی زورت ہے جو جو جینر کے پولیس ہے جو کشمیر پولیس ٹائم ڈی آئی جی صاحب ہے سوری آئی جی صاحب بھی ہمارے ڈی آئی جی صاحب بھی ہے وہ انہوں نے ایک آلہ آلہ رول نبایا اس میں کیونکہ جو جو پولیس ہے نا وہ اپنا آلہ رول اس میں نبال رہی ہے تب ہی جا کے یہ کام ہو رہا ہے اس میں اسی لئے صدا رہا ہے آپ دیکھ لیجے ایک پچھلے دو تین مہینے سے جب دیکھ لیجے کتنے ڈرگ پیڈلر بند ہو رہے ہیں کتنوں کی پروپٹیاں زبال ہو رہی ہے یہ تو جو کشمیر پلیس ہی کر رہا ہے جو کشمیر پولیس کا ایک میر رول ہے اس میں کیونکہ جو کشمیر پولیس نہیں ہوں گا تو یہ ساڑک پہ یہ چیزیں ساڑک پہ بکے گی کھلے آم بکے گی کسی کا کوئی ڈار نہیں رہے گا اگر کوئی ڈار ہے اس ٹائم تو خالی جو کشمیر پولیس کا اس ٹائم کیونکہ وہ کشمیر پولیس جو ہے جو ہمارے ڈی ایجی رکھوں کی ساتھ نے آئے ہیں لہے جو ہمارے ا جی بی صاحب آ رہے ہیں پولیس پولیس سٹیشن کے کے آپ یا ایشان آپ کا شکریہ ع busted 꼭 کہ انہوں نے پورے ہمیں زہمت اٹھا آئی کیا جہاں پہ بھی ان کی ضرورت ہے انہوں ہمیں شامر ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک انجیو چلاتے ہیں کیا کیا لگتا ہے آپ کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اس کشمیر کے اندر دیکھیں ایک کشمیر اس ٹھوڑا دلدل میں گھچ چکا ہے تو ایک بات ہے کہ ایک دن میں تو یہ ہوگا نہیں بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا ہمارا جو یوت ہے اگر اس پر کام کرے گا نا ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ واری اٹھائے گا ملپ ڈپارٹمنٹ اٹھائیں گے لوگ اٹھائیں گے جو محلے کمیٹی ہے وہ اٹھائیں گے تو ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا ہوگا ایک دن ہوگا ہمارے جیسے انجیوز بھی اس پر کام کرے میرے ہمارے بغیر بہت سارے انجیوز وہ بھی اپنا کام کرے اب دیکھ لیجی ہم نے اپنا بہت خوبی رول نکھا ہے ہم سڑک پہ آگے اب لوگوں پہ اے ورنے سے ان کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہے دیکھیں آپ میڈیا ہے میڈیا ورد پلر ہے ہر کسی چیز کے لیے آپ آنکھیں ہو میڈیا میڈیا ایک آنکھ ہے میڈیا ایک آنکھ ہے جو آگے آپ لوگوں تک انفرمیشن وہ میڈیا ہی پہنچا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے سب بات کرنے کے لیے تھے انجیو کی جو یہاں پہ سربراہ ہے انہوں نے یہی کہا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس میں تاؤں دینے کی ضرورت ہے ینگ برڈز کے لیے فہیم احمد شوری نگر